اسلام علیکم تی ایف سپیکس یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے سبی ویورز کو تہہے دل سے خوش آمدی دوستو پاکستان میں چارل ہونے جا رہا ہے چیمپینز کا ٹوانٹی ٹوانٹی فور جس میں پانچ تیوڑی ٹیمیں جس میں شامل ہیں ٹیم والز، ٹیم پینثرز، ٹیم ڈالفنز، ٹیم لائنز اور ٹیم سرالینز فیصاباد کے میدانوں میں تکرانے جا رہی ہیں بارہ سکتمبر سے پہلے میچ کو ہم کور کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں پہلا میچ ٹیم والز اور پینثرز کے درمیان آلام ایک بال کرکٹ سٹیڈیم جس ایسا بعد میں بارہ سکتمبر کی دوپہر تین بجے کھلا جائے گا اس میچ کے ریلیٹڈ تمام انالسز، ویلیو انالسز، ٹینز انالسز اور میچ پروڈکشن کے بات کریں گے تو پڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجئے گا تو دوستو پہلے بات کریں گے ہم اس ویڈیو کی آلام ایک بال کرکٹ سٹیڈیم فیصہ بات کی کہ یہاں پہ سنیریوز کیا رہے اس مدان پہ انٹرنیشنل کرکٹ کے سونا او ڈی آئی میچز کھیلے گئے آٹھ میچز میں پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کامیاب ہوئی اور آٹھ میچز میں بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم کو کامیابی ملی ایفریج سکور کی بات کی جائے تو یہاں پہ 228 رنز ہیں ہائیسٹ سکور یہاں ٹیم پاکستان نے سکور کیے 314 for 7 اور لوگسٹ سکور یہاں ٹیم ویسٹن ڈیز نے بنائے 151 for 10 اگر ہم اس میدان پہ کھیلے گئے سولہ میچز کے سکورنگ فیٹرن پہ نظر ڈالیں چار میچز ایسے تھے جب رنز دو سو سے کم رہے رنز بیٹو ہنڈ ونڈ ونڈ 249 ایٹ ٹائنز رہے رنز بیٹو ہنڈ ونڈ 250 ایڈ 299 ٹائنز رہے جبکہ 300 سے زہد رنز ایک مطبا بنیں یعنی اس وینڈ وینڈ ایناس سے ہم یہ ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایوریج سکورنگ میچز ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہ ایک ایوریج سکورنگ وینڈ وینڈ ہے اگر ہم بات کریں دونوں ٹیمز کی کہ ٹیم والوز اور ٹیم پینثر میں کون سی ٹیم تگڑی ہے اور کون سی ٹیم اس میچ میں ہمیں جیتی دکھائی دے گی اگر ہم دونوں ٹیمز کی پرو بیبل پلائنگ الیونز پر نظر دائیں تو پہلے بات کہیں کہ ٹیم والز کی جہاں پہ کیپٹنس ہی کر رہی ہیں محمد رزوان، بسم اللہ خان، فخر زمان، محمد فیزان، کامران غلام، سلمان علی آغا، افتخار احمد، آقف جعوید، نسیم شاہ، تاہد محمود اور محمد عمران جونئر اس ٹیم کا حصہ بنتے دکھائی دے سکتے ہیں ہمیں اس میچ نمبر ون میں اور اگر ہم ان کے اگینسٹ ٹیم پینثرز کی بات کریں جہاں پہ کیپٹن ہوں گے شاداب خان، عثمان خان، سیم عیوب، حیدر علی، عمر صدیق، عبدالبنگلزائی، عماد بٹ، عرفات منحاس، محمد عمر، محمد حسنین اور اسامہ امیر بھی ہمیں ٹیم پینثرز میں اگینسٹ والز میدان میں اترتے دکھائی دے سکتے ہیں اگر ہم دونوں ٹینز کے کی پلیئرز کی بات کریں کہ کون سے پلیئرز یہاں اپنی اپنی ٹیم کے لیے چینج کریئٹ کر سکتے ہیں تو پہلے نظر ڈالیں گے ٹیم والز کے پلیئرز پہ یہاں بیٹرز میں پہلے نام آتا ہے کیپٹن محمد رزوان کا جنہوں نے اوڈی اے کریئر میں چوہتر اننگز میں ٹو تھوزنڈ ایٹی ایٹھ رنز سکور کیے ایٹی نائن پوائنٹ ایک کا سرائک لیٹ رہا آر آنڈرز میں یہاں نام آتا ہے کامران غلام کا جنہوں نے ستاون میچز میں فور تھوزنڈ اینٹی نائن رنز بنائے انتیس قراریوں کو آؤٹ کیا جبکہ یہاں بالرز میں نام آتا ہے نسیم شاہ کا جنہوں نے تھرٹی تھری اننگز میں ہنڈرڈ اینٹ وکٹس اڑائیں سری پوائنٹ فائیو فائیو ان کا ایکانومی ریٹ رہا اگر ہم ان کے اگینسٹ ٹیم پینثرز کے بات کریں تو یہاں پہ بیٹرز میں نام آتا ہے سیم ایوب کا ایٹین اننگز وان تھوزنڈ ٹو ہنڈرڈ فورٹی ایٹ رنز سکسٹی سیون پوائنٹ ٹو زیرو کا سرائک لیٹ رہا شاداب خان آر آنڈرز کی فہست میں شامل ہیں سترہ اننگز میں پانچ سو پچانوے رنز بنائے اور اڑسٹھ کھلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ یہاں اگر بالرز کی بات کی جائے تو اسامہ امیر کا نام آتا ہے جنہوں نے اٹھارہ اننگز میں تیس کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور سری پوائنٹ ایٹ ٹو ان کا ایکانومی لیٹ رہا یہ تو تھی دونوں ٹیمز کی پرو بیبل پلنگ لیمنز اور ٹی پلیئرز اور اگر اب ہم بڑھیں ٹیمز اور ویلی مینالسز کے بعد اس میچ کی پرڈکشنز کے جانب کہ کون سی ٹیم یہاں پہ ہمیں یہ میچ جیتے دکھائی دے گی تو جس طرح ہم نے دیکھا دونوں ٹیمز کو تو ہماری پروڈکشنز یہ ہیں یہاں پہ جو پلیئرز ہیں ان کے سٹیٹس دیکھنے کے بعد ٹیم والز یہاں فیورٹ دکھائی دیتی ہے یعنی محمد رزوان کی ٹیم ہراتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے شاداب خان کی ٹیم پینثرز کو تو لیٹسی کیا ٹیم والز ہراتی ہے ٹیم پینثرز کو یا شاداب خان اپنی ٹیم کو کامیابی دلانے میں کامیاب ہوں